لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ججز اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف ہیں وہ اپنا پیشنس لوز کر رہے ہیں ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے پہلی دو تین سماتوں میں تو وہ بہت پول اینڈ کام تھے اور کانفیڈنٹ تھے لیکن جیسے جیسے مقدمہ اپنی شکل لے رہا ہے ایسے ایسے ان کا پیشنس لوز ہوتا نظر آ رہا ہے آج جیسے مونی بختر کا جو تھے وہ ویسے ہی وکیل کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کا سوال بے وجہ تھا اور قاضی فائد عیسیٰ نے انہیں صرف اتنا کہا کہ پہلے وکیل کو دلائل مکمل کر لینے دیں پھر سوال کریں لیکن وہ بزد تھے کہ میں دلائل مکمل نہیں کرنے دوں گا میں پہلے سوال کروں گا دلائل بات میں دیے جائیں اور یہ عدالتی روایات کی خلاف ہے جو جیسے مونی بختر نے کیا پہلے دلائل ہوتے ہیں پھر سوال جواب ہوتے ہیں اگر آپ جاج پہلے سوال کرنے لگ جائے گا تو پھر وکیل کے دلائل کون سنے گا جو وکیل تیاری کر کے آیا ہے میں سمجھتا ہوں جیسے مونی بختر کا کانڈکٹ ٹھیک نہیں تھا اور انہیں اپنے کانڈکٹ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ پیشنٹس لوز کر رہے ہیں اگر اب ہم خیال بینچز کا دور نہیں راہ سپریم کورٹ میں اگر فل کورٹ بیٹھے تھے کہ ہم خیال بینچ میں کیا ہوتا تھا آپ کسی بھی وکیل کو ڈانٹ کے چھپکرا دی کر دیتے تھے کسی کو سننے سے انکار کر دیتے تھے اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے چاہے آئین بہا چاہے آئین ری رائٹ کر دیں اب جیسے منی بختر پر تو سب سے بڑا ایک سوال یہ بھی ہے کہ انہوں نے آرٹیکل سکسٹی تری اے کی تشریح کرتے ہوئے آئین کو ری رائٹ کیا ہے کوئی ان سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کیوں کیا آپ کے بس کیا اختیار تھا اسی طرح فیصل صدیقی نے ان کے یہ تاثر بھی تو گیا ہے جو ہم یار گروپ کے حامی ہے ان کا یہ حیال ہے کہ یہ جسٹس کازیفہ عزیسہ جو ہے وہ بدلہ لے رہے ہیں ان کے ساتھ جو ڈیڑھ سال کے دوران سلوک کیا گیا دیکھیں کیا سلوک کیا گیا آپ سمجھتی ہیں جو ہم خیال بینچ تھا اس نے تو سپریم کورٹ کو یرگمال بنایا تھا آئی تو فل کورٹ کی کاروائی پورا ملک دیکھ رہا ہے اور دو ہزار انیس سے اس ملک میں فل کورٹ نہیں ہوا تھا جسٹس کازیفہ عزیسہ نے تو کھول کر سب کچھ عوام کی عدالت میں رکھ دیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کی عدالت میں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں جسٹس منیب اختر کو تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ جسٹس عمر اطاب اندیال ریٹائر ہو گئے ہیں اب وہ چیف جسٹس نہیں ہیں اب سپریم کورٹ پر ہم خیال بینچ کا کوئی راج نہیں ہے یہ فل کورٹ ہے یہاں پر ایک ڈیکورم سے آگے چلنا ہے اور ویسے بھی سینئورٹی میں ان کی وہ سینئورٹی نہیں ہے جو ہم خیال بینچ میں تو وہ خود سب سے سینئر بن کے بیٹھے ہوتے تھے خود ہی فاصلے لکھتے تھے لیکن بہرحال یہ مقالمہ بھی اچھا تھا لوگوں نے دیکھ لیا کہ قاضی فائدی صاحب وکیل کو بولنے کی چاہ رہے ہیں کہ وکیل اپنے دلائل مکمل کرے اور منیب اختر صاحب چاہ رہے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ دلائل نہ دے بلکہ اس پر ڈی ٹریک کیا جا سکے ٹھیک ہے آجہ مزمی صاحب ہم نے پیشتری پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ تحریکہ انصاف کے رہنماء سردار عظیم اللہ نے ایک درہاز تائل کی ہے ڈی سی لہور کو اور انہیں کہا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کی پندر اکتوبر کو تو وہاں سے تو اجازت نہیں ملی ان کو تو اب انہوں نے رجوع کیا ہے لہور ہائی کورسی اور اجازت طلب کی ہے اب منارے پاکستان کی بجائے لیورٹی چوک پر جلسہ کرنے کی تو مزمی صاحب وہاں سے تو انہیں اجازت نہیں ملی ڈی سی لہور سے کہ یہاں سے مل جائے گی دیکھیں عدالت میرے خیال میں لیبرٹی چاک میں جلسے کی بلکل اجازت نہیں ہونے چاہیے اور یہ لیبرٹی چاک کوئی جلسہ گاہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی نے اس کو جلسہ گاہ بنا لیا ہے ابھی دیکھیں نا جی لیبرٹی چاک میں اسکری ٹاور کو آگ لگائی گئی ہے نو مائک کو اور اس کے کیسز بھی چل رہے ہیں ایک ہوسٹائل ایلمنٹ موجود ہے میرے خیال میں عدالت کو بھی لیبرٹی چاک میں اجازت دینے سے اجتناب کرنا چاہیے ہاں منارے پاکستان کی اجازتوں نے ضرور ملنی چاہیے تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے میں تو خود اس بات کے حق میں ہوں کہ تحریک انصاف کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے لیکن مقام کوئی جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اب آپ مال روڈ پر لیبرٹی چاک پر تو ہم سیاسی جلسوں کی اجازت دیں گے تو پھر الیکشن میں ہر کوئی وہیں پر جلسہ کرنا چاہے گا منارے پاکستان ایک جگہ ہے آپ جائیں وہاں پر جلسہ کریں اور میرے خواہد میں وہاں جلسے کی اجازت انتظامیہ کو بھی دینی چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی وہیں جلسہ کرنا چاہیے باقی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ لیبرٹی چاک اور مال روڈ پر جلسوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے شہر کی ساری ٹرافک بند ہو جاتی ہے ایک ویت سے ہی وہاں اتنا راشت ہوتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا سیاسی جماعت نے کتنے لوگ اٹھے کی ہیں اور راشت کے کتنے لوگ تھے اسی لیے لیبرٹی چاک میں کیا جاتا تھا بہرحال ان کو جلسے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن لیبرٹی چاک پر نہیں ہونی چاہیے مینارے پاکستان پر ہونی چاہیے تینک سو مچ مضامل صاحب کے آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بخبر کیا مضامل صاحب کے مطابق لیبرٹی چاک اور لاہور کی اہم شہرہوں پر جلسے کی حوالے سے جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ہاں اگر تحریک انصاف مدار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہتی ہے تو انہیں ضرور اجازت ملنی چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے اللہ حافظ